کل جو نگر نکائے چناؤ کے نتیجے آئے اس میں سنبھل نگر پالی کا پریشت سے محترمہ آسیہ مشیر خان کو کامیابی ملی ان کی لیڈ تھی بائیس ہزار چار سو چھے اوٹ سے ان کو کامیابی ملی زلے ہاترس سے سکندرہ راؤ سے نگر پالی کا پریشت سے محمد مشیر صاحب کو کامیابی ملی بحیثتی چیئرمن کانپور نگر زلے سے کھاٹمپور نگر پالی کا پریشت سے محترمہ غزالہ طبصم صاحبہ کو کامیابی ملی بحیثتی چیئرمن کی زلے بریلی سے تھریہ نظامت خان سے وہاں سے ہمارے چیئرمن کو میدوار محمد عمران علی خان کو کامیابی ملی مراد آباد زلے میں کندر کی نگر پنچائج سے وہاں کی عوام نے دوبارہ محترمہ زینت مہدی صاحبہ کو کامیاب کیا میں ان پانچوں ہمارے ملیس کے جیتنے والے چیئرمن کو مبارک بات دیتا ہوں اور ساتھی ساتھ میں بہتی ضروری سمجھتا ہوں اس بات کو بتانا آپ تمام کو کہ میرٹ کی سرزمین پر میرٹ کی عوام نے جو ہمیشہ سے ایک انخلابی سرزمین رہی ہے وہاں پر آپ نے ایک انخلاب کو برپا کر دیا ایک کرانتی کو آپ نے وہاں پر لائے اور منجلس کے میر کے امیدواروں کو آپ تمام کی دعاوں اور آپ تمام کی محبت اس کو ایک لاکھ اٹھاویس ہزار اوٹ ان کو حاصل ہوئے اور گیارہ منجلس اتحاد المسلمین کے کارپوریٹر یا پارشت کو آپ نے کامیاب کیا میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے آپ کو سلام کرتا ہوں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں وہیں پر میں سنبل کی عوام کا بھی بہت شکر گزار ہوں میں مبارک بات دیتا ہوں میرے بھائی چودری مشیر خان کو ہمارے سنبل کے زلا صدر اسد عبداللہ صاحب کو میرے چھوٹے بھائی حاجی ساریم کو اور تمام ذمہ داروں کو جنہوں نے محنت کی سنبل کے علماء کرام کو کندر کی کے تمام ذمہ داروں کو اور ان تمام ہاترس کے کانپور سکندر راو کے گھاٹمپور نگر پالی کا پریشت کے تھریان اضاوت خان کے کندر کی کے ہمارے مہدی صاحب کو بھی ان تمام کو مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ نے محنت کی اور جو مندلس کی ٹیم پچھلے کئی مہینوں سے جو جہد کر رہی تھی ان کی ایک محنت کا نتیجہ رہا عوام نے ہم پر اعتماد کیا بھروسہ کیا اور ساتھی ساتھ اس انتخابات میں جو نگر نکاو چناو کے جو انتخابات الیکشن ہوئے اس میں مندلس کے اٹھیتر کے خریب پارشد اور بیس پارشد کامیاب ہوئے تین تیس نگر پالی کا پریشت کے کانسلر کامیاب ہوئے اور باویس نگر پنچائد کے کانسلر کامیاب ہوئے تو یہ بہت بڑی ہم کو کامیابی ملی ہے بڑی بڑی پارٹیوں کو ناکامی ملی ہے اور وہاں کی عوام نے جنتہ نے مندلس پر اپنے محبت کا اظہار کیا ہے اٹوٹ بھروسہ کیا ہے اور یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کے بھروسے کو شرمندہ نہ ہونے دیں بلکہ جو جو ہمارے لوگ کامیاب ہوئے ہیں چاہے وہ ہمارے پانچوں چیئرمن ہو یا ہمارے بیس پارشد کے پارشد ہوں یا تین تیس نگر پالکہ پریشد کے کانسلر ہوں یا باویس نگر پنچائد کے کانسلر ہوں میری آپ تمام سے یہ گزارش ہے کہ اپنی اپنی ذمہ داری کو نبھائیے عوام کے درمیان میں رہیے عوام کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھئے کمزوروں کو اپنی آنکھوں میں مضبوط سمجھئے جو سب سے آخر ہے اس کو سام میں لانے کوشش کریے یہ ہمارا سیاسی سفر چلتا رہے گا تکلیف سمجھے کمزوروں کو اپنی آنکھوں میں رہے گا